امازون اور ای بے میں فرق کیا ہے why amazon and why not ebay well سب سے پہلے ای بے ای بے اور ای بے اور ای بے میں جو ایک again i like to give this example اگر آپ کو بھوک لگی ہے اور آپ دوست مل کے یہاں سے فیصلہ باد سے لہور جا رہے ہیں بٹ کڑائی کھانے ویسے تو فیصلہ باد میں بھی open ہو چکے لیکن آپ لہور جا رہے ہیں بٹ کڑائی کھانے بڑی فیمس کڑائی ہے اور آپ وہاں پہ جب پہنچتے ہیں بڑی بھوک لگی ہے اور جا کے دیکھتے ہیں آپ کے رائٹ سائیڈ پہ بھی بٹ کڑائی ہے لیفٹ سائیڈ پہ بھی بٹ کڑائی ہے اور ایک نہیں دو دو تین دن بیٹھے ہوئے ہیں آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو آپ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کس سے کھائیں کیسے کھائیں یہ اصل والا ہے وہ اصل والا ہے لگ یہ ٹھیک رہے ہیں انہوں نے پرانا لکھا ہے مطلب کنفیوز ہیں آپ اس کی جگہ اچھی ہے اس نے باہر بورڈ اچھا لگایا ہے اس نے اپنے ریٹ اچھے کیے ہوئے ہیں تو آپ کو کوئی سمجھ نہیں آرہا کہ اصل کھانا کس سے چاہیے آپ پیسے خرج کے لہور بھی گئیں ٹائم بھی نکالا دوستوں کے ساتھ پھر بھی اگر مزا نہ آیا تو کیا فائدہ اب اس میں کنفیوزن اتنی زیادہ ہے آپ بس اندازہ کسی کے پاس چلے جاتے ہیں اندازہ کے طور پر یہ ہے ای بے یہی حساب ہے جب آپ ای بے پہ جاتے ہیں کوئی چیز بائے کرنے کے لیے تو وہاں جاتے ہیں دھیرو لائن لگی ہوتی ہیں جیسی پروڈکٹ کی کسی کا ٹائٹل کسی نے کسی طرح لکھایا ہے کسی نے ایمج کسی طرح لگائی ہے کوئی سمجھ نہیں آرہا کہ اصل والا کونس ہے ایک دس سال پرانا سیلر ہے ایک ہفتہ پہلے آیا ہے آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ پروڈکٹ کس کے پاس کس کی اچھی ہے کس کی نہیں اچھی یہ وہی حساب ہے کنفیوز ہے اندازہ سے چیزیں بائے کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ای بے کی ٹریفک بہت کم ہے اور آمازن کی ٹریفک بہت زیادہ ہے اب آمازن کی ٹریفک بہت زیادہ کیوں ہے وہ کون سا اس کا سلوشن دیتا ہے اب اگین سیم ایکزامپل اب اگین دوبارہ بٹکڑائی کھانے جا رہے ہیں اور دوبارہ آپ نے جا کے دیکھاؤ یہاں تو بہت سارے بٹکڑائی والے ہیں ہم کس سے کھائیں فرق اب یہاں پہ اتنا ہے کہ اب وہاں کے اوپر شاپ کے اوپر ریسٹورنٹ کے اوپر سٹیٹس لکھے نظر آ رہے ہیں ریویوز کی شکل میں سٹیٹس کیا ہے کہ یہ والا بندہ اس سے تین سو لوگوں نے کھانا کھایا دو سو کا ایکسپیرینس اچھا رہا اور پچاس کا ایکسپیرینس ایوریج تھا اور پچاس کا ایکسپیرینس بہت برا تھا آپ نے اس رائٹ سائٹ پہ دیکھا آپ نے دیکھا سات سو لوگوں نے اس سے کھانا کھایا ہے جس میں سے چھ سو لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں کھانے کا بڑا مزہ آیا اور پچیس تیس کہہ رہے ہیں کہ امپروومنٹ ہو سکتی ہے اور پچیس تیس کہہ رہے ہیں کہ یہ کمی تھی اور چالیس پچاس کہہ رہے ہیں کہ بڑا برا کھانا تھا ایک اور سامنے دیکھتے ہیں آپ وہاں سے دیکھتے ہیں کہ وہاں سے چار سو لوگوں نے کھانا کھایا ہے دو سو نے کہا کہ اچھا ہے کو فکر مجھے دوہ سو نے کہا کہ بڑا بڑا ہے اب آپ کے پاس تیرس ہیں کس کے پاس جائیں گے جس سے دوہلا کسپنٹ نے قھانا کھایا اور سوں نے کہا اچھا سو نے کہا پورا یا جس سے چارسو لوگوں نے کہا اور تقریباً خانا اتنا اچھا نہیں تھا دو ہائیسو نے کہا اچھا تھا پچاس نے کہا بس سو والے سے صحب Gary said دین وقت Squad لقد ہےٰ یا یہ ساتسو والے سے جس کے پاس جہاں 600 ہے سو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کھانا بڑا اچھا تھا یہ ہے آمازن کی مارکٹ یہی وجہ ہے کہ اس وقت آمازن نے جب بائنگ اینڈ سیلنگ کی پروڈکٹ کی بات آتی ہے جب مارکٹ کی بات آتی ہے تو آمازن کی مارکٹ ایون لوگ گوگل پہ جانے سے پہلے آمازن پہ جا کے چیز کو سرچ کرتے ہیں تاکہ اس کا ریویو پڑھ لیا جائے یہ میں پاکستانی مارکٹ کی بات نہیں کر رہا پاکستان میں ڈیفرنٹ ٹرینڈ ہے چونکہ ہم باہر کے ممالک کی بات کر رہے ہیں یو ایس کینیڈا ہم ہے اور یوکی وغیرہ کی یورپ کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ یہی ٹرینڈ ہے لوگ سب سے پہلے آمازن پہ جاتے ہیں ایون اگر انہوں نے کہیں اور سے بھی بائن کرنا ہو وہ ریویو ریڈ کرنے کے لیے آمازن پہ جاتے ہیں سو آمازن کے پاس یہ اتنا امیزنگ اتنا بگ ٹول ہے جس کی وجہ سے آمازن ای بے سے بہت بڑی مارکٹ ہے یہی وجہ ہے کہ ہم سیلنگ کے لیے بھی آمازن کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور ایز ای فری لانسنگ سروس پروائیڈ کرنے کے لیے بھی آمازن سیلر کو ٹارگٹ کرتے ہیں کریئے